اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا دوست شیخ علی رضا اور ناظرین ایسا کہ آج سنڈے کا دن ہے اور بچے خاص طور پر ان کا یہ ہولی ڈے ہوتا ہے اور جو بچوں کا دل کرتا ہے گھومنے کا اور سوہاوہ میں کوئی ایسا سپارٹ نہیں تھا پہلے جہاں پہ بچے گھوم سکیں لیکن اب سوہاوہ میں کشمیر پارک کے نام سے یہ پارک بنایا گیا ہے انتظامیاں منسپل کمیٹی اور سوہاوہ کے مخیر عزرات کے مدد سے اور ناظرین یہ تقریباً پارک بنا ہے چھ سات لاکھ کے قریب اماؤنٹ سے یہ چھوٹا سا پارک بنا ہے سرکاری جگہ تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پارک بننے سے سوہاوہ کے بچے کتنے خوش ہیں اور وہ اپنے والدین کے ساتھ اس پارک میں آئے وئے کھیل لیں اور آج کی یہ وڈیو ناظرین بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پارک میں جو سوہلیات نہ ہونے کے برابر ہیں یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے زمین کے پارکوں میں گاس لگا ہوتا ہے وہ نہیں ہے یہ فوارے کے لیے بنایا گیا تھا یہاں پہ فوارہ لگانا تھا لیکن نہ ہونے کی وجہ سے پیسے یہ بھی کام رک گیا یہاں پہ پھر بوٹے کھلدار پودے لگا دئیے گئے ہیں اور یہ ٹریک بنایا تھا واق کے لیے اور یہ جولے تقریباً جو نے لگائے تھے ایسی جولفکار صاحب نے وہ بھی تقریباً کچھ جولے ٹوٹ بھی گئے ہیں لیکن ناظرین آپ کو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ دیکھیں کہ بچے کتنے خوش ہیں ٹھیک ہے اور یہ کس طرح اگر ہم صحابہ میں اگر شہر کے لوگ کتنے ہی لوگ اس وقت باہر مجود ہیں باہر کے ملکوں میں ٹھیک ہے جو ماشاءاللہ سیٹل ہیں اگر وہ انٹرسٹیڈ ہوں ٹھیک ہے اگر وہ انٹرسٹیڈ ہوں تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کتنی خوبصورت جگہ بن سکتی ہے کتنا خوبصورت پارک بن سکتا ہے اگر ہمارے منتخب نمائندے ایم ایم پی اے صاحب سے ریکویسٹ کروں گا راجہ جاور کمال صاحب سے اور ایم این اے فرح خلطاف صاحب سے اگر وہ تھوڑا سا تعاون کریں اور حکومت سے تھوڑا سا فنڈ لے دیں تو آپ سوچ نہیں سکتے یہ کتنا پیارا پارک بن سکتا ہے یہاں پہ کتنے بچے خوش ہیں اور ہمارے شہر میں یہ پہلے کوئی پکنک سپارٹ نہیں تھا جس وجہ سے بچے گروں میں گیمنگ کے ساتھ لگے رہے تھے کہ گیمیں کھیلتے تھے موبائلز کے اوپر اور جو ہے وہ ایک قسم کے والدین بھی برشان تھے لیکن اب یہ پارک ہونے کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کتنا ماشاءاللہ رش ہے اور اگر یہاں پہ منسپل کمیٹی تھوڑا سا مزید تعاون کرے جیسے یہ ابھی یہاں پہ دیکھیں صفائی کا اتنا کوئی خاص انتظام نہیں ہے صفائی کا انتظام ہو تھوڑا سا اور تھوڑا سا کوئی مخیر حضرات تعاون کریں تو یہاں پہ گاس ویرہ لگ جائے ٹھیک ہے اور یہاں پہ مزید جولے لگ جائیں یہاں پہ ایک ملازم ہو جو ان کی دیکھ بال کرے تو یقین مانے یہ بہت بڑا پکنک پوائنٹ ہے اور میں ابھی ان سے پوچھتا بھی ہوں یہ اسلام علیکم سار کہاں سے آئیں سار آپ یہ بہت بہتر ہو جائے گا اگر آپ ہورس اس کو دیکھیں تمام جولے بہت بہت کنڈیشن میں حالانکہ میرا خواہل ہے اس کو کافی عرصہ ہو گیا ہے کھلے میں لیکن اس کو مینٹیننس نہیں ہے آپ نے دیکھیں کہ اس سار چھوٹ رہی ہے ہیل رہی ہے اور یہ چینز ہو گیا سائل دوسری ہی ہے ایمپرویمنٹ کی بہت سوئی ضرور چاہیے میرا خواہل میں انہوں کوئی ایمپلائیمنٹ کیلئی بندہ ایمپلائی کرے یہاں پر کیونکہ پہلے ہمارے سار سواہوہ میں آپ کو بتانا کوئی پکنک سپارٹ نہیں تھا تو یہ گور مینٹ کی اور مخیر حضرات کی کافیشوں سے یہ بنا ہے اور آپ دیکھیں کہ جو بچے پہلے گروں میں موبائلوں کے ساتھ بھی جی رہتے تھے اب ان کے لیے فیزیکال کی اچھی ایکٹیوٹی ہو گیا اور آپ بھی کوڑ دمیاک سے دیکھیں بچوں کو لے آئے ہیں گمانے کے لیے تو آپ جو ہمارے مندخید نمائندے ہیں یا جو مخیر حضرات سے ہیں آپ بھی ان سے کوئی ریکویسٹ کریں گے کہ مزید آپ اس میں تعاون کریں تاکہ پارک کو مزید چھوٹے دنائے جتنے بھی مخیر حضرات ہیں وہ اس میں تعاون کریں تاکہ بچوں کی اور سہولیات پیدا ہوں یہاں پر میرا خیال مگر چھوٹا فیک زوٹ ہے بچے چیز بنا دی جائے جس کے اندر کوئی چھوٹے موٹے جانوروں یہ بچے جانوروں کو دیکھیں بہت خوش ہوتے ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ بہت سی امپرویمنٹ اس میں ہو سکتی ہیں یہاں پر جو جھولے کی سپیسیز اگر وہ تھوڑا آگے پیشے کر لے آتی تو اس سے مزید جھولے بھی لگ سکتے ہیں اس میں کھاتی اور میرا خیال اب باتی سفیشنٹ ہے اس وقت بچوں کے لیے تھوڑا بہت ٹھیک سم تائم چلو یہ دیکھیں ناظرین جیسے کہ بچوں کے والدین اب یہ کوڑ دمیاک سے وہاں پر کوڑ دمیاک اس وعاوہ سے تقریباً 20-25 کلومیٹر دو ہے اور وہاں سے دیکھیں یہ بچوں کو گمانے یہاں پر لائیں پارک بنا اتنی سولیات کا یہاں پر فقدان ہے لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ کسنا جوگ در جوگ اپنے بچوں کو جو والدین وہ لے کے آ رہے ہیں یہاں پر تو یہ بات ہے یہ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے ایم پی اے صاحب راجے جاور کمال صاحب سے ریکویسٹ ہے اپنے مینے صاحب سے ریکویسٹ ہے اور مخیر ازرا سے جو خاص طور پر جو ہمارے ملک کا یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں سمجھ داؤں گا ہمارا ملک چل رہا ہے فلائی کاموں میں سب سے زیادہ اگر بات چاڑ کے حصہ لیتے ہیں تو جو مخیر ازراعات ہیں وہی ہیں جو انجیوز ہیں وہی ہیں تو ان سے ریکویسٹ ہے اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ ضرور ویزٹ کریں کشمیر پارک سواہاوہ یہ بالمقابل نیشنل بینک ٹھیک ہے تو یہاں پر ضرور ویزٹ کریں میرا نمبر بھی ہے میرے ساتھ رابطہ کریں خواب ہے کہ یہ خوبصورت کرین پارک بنے ایک مادل بنے تاکہ اور زیادہ بچے ہیں خوش ہوں اور زیادہ سولیات یہاں پہ ہوں اور دوستو جو ویڈیو یہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ اس طرح کے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام جو ہے نصب تک پوجھے اسلام علیکم